پرسار بھارتی ابھی لکھا گا کی دوستو کی سبا بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ حریصو ترگیری ساتیش حریصو ترگیری ساتیش ہیئی توسیش رکھئے تینکیو کیسے آپ ٹھیک ہوں صاحب کیا بات آپ نروس لگ رہے ہیں کسی نے پہلے کبھی انٹروھیو نہیں کیا دراصل بات یہ ہے کہ میں نے اتنے الگ الگ قسم کے رول کیا ہے جیسے یہ جو زندگی میں میں نے کچھ 65 قسم کے رول کیا مگر آج پہلی بار میں ستیش شاہ کا رول ادا کر رہا ہوں ذرا انہی سے سفیل کر رہا ہوں میں اس لیے دیکھ رہا اچھے ستیش ہماری زندگی میں تو آپ پامنے سامنے کے ذریعے آگئے لیکن یہ جو ہے زندگی آپ کی زندگی میں کیسے آئی شاید آپ کو پتا نہیں ہوگا پر یہ جو ہے زندگی جنہوں نے پلان کیا وہ میرے کولیکس تھے فلم انسٹیٹیوٹ کے آج تو بہت بڑا نام ہے ان لوگوں کا منجل سنہا اور کندن شاہ پرابلم یہ تھا کہ وہ خود بھی کچھ نہیں تھے فلم انسٹیٹ سے نکلنے کے بعد کافی سال تک انہوں نے بھی سٹرگل کیا جس طرح میری سٹرگل چلتی رہی اور انہوں نے یہ سوچا کہ اس قسم کا کچھ سیریل بنا جائے جو سب کو اپیل کرے چھوٹے سے چھوٹے بچے سے لے کر بڑے سے بڑے انسان تک کو ایک غریب مزدور سے لے کر بنگلوں میں رہنے والے لوگوں کو تو اس کے سہارے پر انہوں نے یہ فارمیٹ پلان کیا جس میں مجھے لیا گیا جسے آپ کو شاید یقین نہیں ہوگا سب سے پہلے مجھے جو رنجیت کا رول تھا اس کے لیے بلایا گیا پھر انہیں لگا کہ شفی انامدار جو ہے وہ اس رول کو زیادہ سوٹ کرتے ہیں تو انہیں لیا گیا تو مجھے تو یوز کرنا ہی تھا تو پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نے اسے راجہ کا رول دیا جائے جو ایونچولی راکش بیدی کھینچ لے گئے تو اب مجھے تو کسی طرح ان کو یوز کرنا ہی تھا انہوں نے مجھے وہ بریک دینا چاہتے تھے تو منجل سنہ جو ہے انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا یہ کی کیوں نے ایک ایسا رول فٹ کیا جائے ایک کردار جو ہے جو الگ الگ کیریکٹر بن کر ہر ویک آتا رہے تو ان سب میں سے آپ کو کون سا اچھا لگا سب سے اچھا کون سا کردار لگا چند ہے ایسے جو مجھے یاد ہے کیونکہ شاید انہوں نے مجھ پر کچھ پروفاؤ چھوڑا ایک تو تھا وہ مشرا جی کا ایک چٹکو قسم کے انتیاہی چٹکو قسم کے ایک گیسٹ آ جاتے ہیں اپنے آپ کو امپوس کر دیتے ہیں ان کی فیملی پر اور جانے کا نام نہیں لیتے اور وہ تو چھوڑیے وہ اپنے ساتھ دوسرے دوستوں کو بھی لے آتے ہیں اسی گھر میں رہتے ہیں وہ گھر کو اچھا خاصا دھوبی ہارڈ بنا دیتے ہیں تو بڑا ہی دلچسپ قسم کا ایک اپیسوڈ تھا یہ ایک رہا اور دوسرا تھا تھٹی ییس کا ایکسپیرینس جو بہت پاپیلر ہوا اور جیسا کہ آپ نے بھی مجھے پھر سے یاد دلا ہے تو میں یہاں پر رکنے والا نہیں ہوں میں تو آپ کو کر کے لکھاؤں گا ایک بار اگر اجازت ہوتا ہو Regard oh god oh god وبین بھائی تو مانتا کیوں نہیں ہے کیوں کو مرچیڈس کا پیچھے پڑے لائی ام کو تھٹی یس کا ایکسپیرین سے بولا نا ہمارا ہر بات مننا اپنا جوان فکیر کا جوان ہوتا ہاں ہمیں ستیج ایسا لگتا ہے کہ آپ چھوٹی سکرین کے لیے بڑے ہو گئے ہیں اور بڑی سکرین کے لیے چھوٹے پڑ گئے ہیں آپ کو بھی ایسا لگتا ہے جب میں نے ٹیلی ویشن شروع کیا یعنی یہ جو ہے زندگی سیریل شروع کیا تو میں نے کئی قسم کے رول کیے اور جب مجھے ایک حد پہ جا کے جب فیڈبیکس مننے لگے تو مجھے واقعی ایسا لگا کہ میں نے کچھ اچیف کیا ہے مجھے اس بات کا فقر بھی تھا یہ بات دماغ میں نہیں چڑھ دی مگر فقر تھا اس بات کا کہ میں یہ کر پایا اور لوگوں نے مجھے سراحہ میری پرسنشہ کی اور مجھے ایک قسم کا کانفیڈنس بھی آ گیا کہ جب لوگوں نے مجھے سائن کرنا شروع کیا فلموں میں اور مجھے اس بات کا یقین تھا ٹوٹل یقین تھا کہ یہ سب کر چکنے کے بعد مجھے کوئی مسیوز نہیں کرے گا اور جہاں تک سٹوری رائٹرز کا سوال ہے وہ آ کے جب آپ سے بات کرتے ہیں تو زیادہ تر آپ کو ایسا لگتا ہے ہیرو آپ ہیں آپ کو بھی لگتا ہے مجھے بھی ایسا لگا تو مجھے کہا گیا کہ آپ کا ٹریک تو بالکل انڈیپینڈنٹ ہے اور آپ کی ایک سٹوری پیرلل چلتی ہے فلم کے ساتھ ساتھ تمہیں بڑا خوش ہو گیا یہ ہوئی نہ بات کہ اتنا سب کرنے کے بعد یہی تو ملنا تھا مجھے تو میں نے فوراں وہ رولز ایکسیپٹ کر لیا اب اس میں ایک جو خاص بات تھی جو میں نے اس وقت نہیں دیکھی آدمی ایکسپیریئنس سے سیکھتا ہے اس طرح تجربہ ہوتا جاتا ہے اب اس طرح آدمی سیکھتے جاتا ہے تو ہوا یہ کہ جب فلم کی لیندھ بڑھ جاتی تھی تو اب کاٹیں کیا کوئی چیز کاٹیں گے جس کا کوئی ریلونس نہیں ہے میں سٹوری کے ساتھ تو انڈیپینڈنٹ ٹریک کار دے انڈیپینڈنٹ ٹریک کو اتنا انڈیپینڈنٹلی کاٹا جاتا تھا کہ بہت کم کچھ بچتا تھا اس میں اور جب میں پکچر حالانکہ ڈپنگ وغیرہ سب کر لیتا تھا اس کے بعد جب میں پکچر دیکھتا تھا سکرین پر تب مجھے سمجھ میں آتا تھا کہ یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے اور جو ہے وہ نہیں کے برابر تو اس سے مجھے سیکھنے کو ملا اور اب میں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ اب مجھے کوئی اگر سکرپٹ لے کر آتا ہے سٹوری لے کر آتا ہے کہتے ہیں صاحب آپ کا انڈیپینڈنٹ ٹریک ہے تو میں کہتا ہوں مجھے ایک انڈیپینڈنٹ ٹریک نہیں چاہیے مجھے کوئی ایسا رول دیجئے جو بھلے ہی زیادہ بڑا نہ ہو لیکن مین سٹوری کے ساتھ کوئی معنی رکھتا ہو کوئی مطلب رکھتا ہو جیسے ایک مین سٹوری چل رہی ہے تو اس میں بھائی ہوتا ہے باپ ہوتا ہے چاچا ہوتا ہے منیم ہوتا ہے نوکر ہوتا ہے یہ زیادہ ریلیمنٹ کیریکٹرز ہوتے ہیں اچھے ستیش عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایڈوٹیزمنٹ فلمز کرتے ہیں اور پھر فلموں میں دھیری دھیری پہنچ جاتے ہیں آپ کے ساتھ الٹا ہو رہا ہے آپ فلمیں کرتے تھے اور آپ ایڈ فلمز کر رہے ہیں تو یہاں سے کہاں پہنچنے کا ارادہ مجھ میں ایک خاصیت ہے میں زیادہ تر وہ ساری چیزیں جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں اس سے الٹی کرتا ہوں جیسے لوگ پہلے پریس ایڈز کرتے ہیں پھر ایڈ فلمز کرتے ہیں پھر ہلو میں آتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں پہلے فلمز کروں یا ٹیلیویجن کروں اس کے بعد ایڈز میں جاؤں اور ہو سکتا ہے اس کے بعد میں پریس ایڈز کرنے لگوں یعنی موڈلنگ جس طرح لوگ کرتے ہیں سوٹ پہن کر کھڑے ہو گئے ادھر دیکھ رہے ہیں وہاں دیکھ رہے ہیں یہ سب کروں گا اس کے بعد کا سٹیج پھر سے میرا آئے گا شاید سٹرگلنگ کا خدا نہ کریں اور جب میرا وہ سٹیج آئے گا تو میں پھر سے بپن صاحب آپ کے پاس آؤں گا کہ صاحب میں ایک سٹرگلر ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے انٹرویو کریں تاکہ لوگ میرا چہرہ دیکھیں مجھے دیکھیں اور شاید میری کچھ ترقی ہو جائے لوگ مجھے چانس دینے لگیں اور میں کیا کہوں گا آپ اسی طرح مسکر آئیں گے اور پھر کہیں گے کہ ستیج جی آپ سمجھتے نہیں ہیں انٹرویو لینے کے لیے آپ کو پہلے کچھ بننا پڑے گا کیا کہ جو چیز بکتی ہے اسی کے پیشے لوگ دوڑتے ہیں بے شک ستیج ایسا کیوں ہے کہ جو کمیڈین ہوتے ہیں خاص طور سے جو ہندوستانی فلم انڈسٹری ہے اس کے جو کمیڈین ہیں یہ خود کو کمیڈین نہیں کلوانا چاہتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ جو سکرین پہ ایک کلاگار کچھ اداکاری کر دکھاتا ہے اور نورمل لائف میں ایک اداکار جو ہے وہ دونوں کی بیچ میں جو ڈیفرنس ہے یہ کچھ سیکشن جو آڈینس کی وہ سمجھ نہیں پاتی وہ چاہتی ہیں کہ اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ہے کیریکٹر ہے یہ ستیج شاہ جو ہے اس کو انہوں نے صرف ایسا کیا پہچانا ہے کیونکہ سکرین سے تعلق رکھتا ہے تو جب ستیج شاہ ان کے سامنے آتا ہے تو انہیں بڑی حیرت ہوتی کہ یہ چپ کیوں بیٹھا ہے یہ ہس کیوں نہیں رہا ہے یا یہ کچھ ٹھینے میڑے مو کیوں نہیں بنا رہا ہے یا کچھ وہ الٹے طریقہ سے کھا نہیں رہا ہے جیسے وہ سکرین پہ کبھی کبھی کرتا ہے اور ان کو بڑی مایوسی ہوتی کہ بھائی we are being deprived and cheated تو وہ آ جاتے ہیں ارے صاحب آپ تو بہت ہسا تھے اسکرین پہ ابھی کیا ہو گیا ایک قصہ آپ کو میں سنا ہوں بھوپال کا بھوپال کا ایک الگ طریقہ ہوتا بات کنا ہے کیا ہو رہی ہے خان اس قسم کا تو میں کسی کی شادی میں چلا گیا تھا بھوپال میں تو ایک چھوٹا سا بچہ آیا پیشے سے مجھے ایک پھٹاک سے تھپڑ لگایا بیک پر اور کہا ارے خان اتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں میں آپ کو آپ تو بہت ہسا تھے ہیں سکرین پہ بہت ہسا تھے ہیں ٹی وی پہ تو ہم یہاں کھڑیں اتنی دیر سے اور آپ کچھ کلی نہیں رہے مجھے حصہ بھی آیا پھر میں نے کہا اتنا چھوٹا بچہ ہے ایک تو اس نے پیچھے سے ایک دھول مار دی اوپر سے یہ بڑا ڈالا مجھے چڑکا کر چلا گیا میں نے کہا مگر اس کا ایک آئیٹم بن سکتا ہے کل اٹھ کے آپ جیسا کوئی سوال پوچھے تو میں ایس این آئیٹم یہ سنا سکتا ہوں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اچھے ستیش آپ کے بارے میں ایک سکینڈل ہے اچھا اور وہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی سکینڈل ہی نہیں ہے ہاں جی ہاں یہ بات تو سچ ہے مجھے آپ نے ڈرا دیا دو منٹ کے لیے کہ یہ کونسا سکینڈل ہے جو میں نہیں جانتا اور آپ جانتے ہیں مگر میں آپ سے کہتا ہوں سکینڈل ہونا بہت ضروری ہے لائف میں کیوں میں بتاتا ہوں آپ کو اب دیکھئے میں جب گھر پہ دیر سے لوٹتا ہوں تو میری بیوی مجھے ایک سوال نہیں کرتی کہ آپ کہاں تھے کس کے ساتھ تھے شوٹنگ کر رہے تھے یا کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یا کچھ آوارہ گردی کر رہے تھے بالکل سوال نہیں مجھے ایک سیپ کر لیا جاتا ہے اور اگر میں سامنے سے کہوں کہ بھئی میں شوٹنگ کر رہا تو وہ بھی مان لیا جاتا ہے اور اگر میں کہوں کہ میں بھئی ایک محترمہ کے ساتھ پارٹی میں اگر میں ان کا پہلو چھوڑ کر کسی اور محترمہ کے ساتھ جا کے بات کر رہا ہوں تو وہ میری طرف دیکھتی تک نہیں بسے میں نے دوسری کئی بیویوں کو دیکھا ہے جو آنکھیں نکال دی شہروں کو کہتی واپس چلے ہو واپس چلے ہو ایسا میرے ساتھ نہیں ہوتا اس لیے میں نے اب سوچا کہ مجھے ایک آدھا چھوٹا یا بڑا سکینڈل کر ہی لینا چاہیے تاکہ کم سے کم میرے گھر والے مجھے آپ کا کیا خیال ہے میرا خیال ہے آپ بہار افیر کرنے سے پہلے دشکوں کے ساتھ جو آپ کا افیر ہے اس کا نتیجہ دیکھیں چلیے صاحب